بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریوائز کرنے کے بعد آگے چلیں گے اپنی فریز کی ٹائپ کی طرف تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو فریز کے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کون کون سے ٹاپک موسٹ کور کرنے چاہیے اگر ان پر گریپ نہیں ہے تو دوبارہ آپ کو ریوائز کر لینے چاہیے تو فریز ای فریز is a group of related words تو کیا ہے یہ group of related words ہوتا ہے انریلیٹڈ نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کریں تو ایک کمپلیٹ بلکل کمپلیٹ سنٹنس انڈرسٹینڈبل بنانے کے لیے اس فریز کو سنٹنس کا حصہ بنایا جاتا ہے جبکہ فریز itself alone نہیں سٹینڈ کر سکتی یہ فریز lacks اس میں کمی ہوتی ہے بہت سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کی یعنی کہ جب آپ فریز کوئی بھی اٹیج کرتے ہیں کسی جملے کے ساتھ تو اس جملے کے کمپلیٹ میننگ تو بن جاتے ہیں لیکن اگر اس فریز کو آپ الگ کریں تو وہ سٹینڈ alone بھی نہیں کرتی اور نہ اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے اور نہ اس میں اوبجیکٹ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ فریز cannot stand alone to give complete meaning تو اس کے اپنے میننگ نہیں ہوتے یہ جب الگ ہوتی ہے جملے سے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے معنی ہوتے ہیں لیکن complete معنی نہیں ہوتے کہ مطلب جس سے کوئی بات سمجھ آتی ہو یا جس کی depend کرتے ہوئے ہم کوئی decision لے سکیں یا سمجھ سکیں کسی بات کو the underlined group of words in the following sentence is a phrase تو یہ ہمارے پاس ایک sentence ہے اس میں اب underlined جو group of words دیکھیں گے تو وہ ایک phrase ہے i saw a joker in the street تو اس میں ہمارے پاس جو phrase ہے تین words پر مشتمل ہے تو پہلا word ہمارے پاس preposition دوسرا word ہے article تیسرا word ہے ہمارے پاس noun تو ان میں نہ تو subject ہے نہ اس میں object ہے تو لیکن ایسا ہے جو کر میں نے ایک جو کر کو دیکھا بات سمجھ آتی ہے لیکن کہاں پہ دیکھا in the street تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں نے گلی میں بازار میں جو کر کو دیکھا یہ phrase can act as a noun تو phrase جو ہے noun کے طور پر an adjective کے طور پر اور preposition اور adverb کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے کسی بھی sentence میں the function of phrase depends upon its construction and place in a sentence تو depend کرتا ہے کہ اس phrase کا جس sentence میں اس کو use کیا گیا تو اس کا کیا function بنتا ہے اس کی کون تھی جگہ بنتی ہے وہی phrase ایک وقت میں noun phrase بھی ہو سکتی ہے دوسری دفعہ اگر sentence کے structure میں کوئی اس کی place different ہوتی ہے تو adjective phrase بھی ہو سکتی ہے تو depend کرتا ہے کہ sentence کا structure کیا ہے اور وہ کہاں پہ لائک آ رہی ہے depending upon its function in a sentence phrases are divided into various types تو جو جو ان کے function ہیں ان کو ہم اگر مدی نظر رکھیں تو phrases کو کسی بھی sentence میں کس کس لحاظ سے استعمال کیا جا سکتا ہے ناؤن phrase کے طور پر بھی verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, gerund phrase, infinitive phrase and absolute phrase کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہماری جو type ہے وہ ہے ناؤن phrase چیسر کے نام سے ہی ظہر ہے ناؤن phrase وہ ہوگی جو کسی جملے میں کسی فکرے میں کسی sentence میں as a noun اپنا function کر رہی ہوگی یہ phrase that acts like a noun in the sentence is called noun phrase تو اس کی definition ہوگی کہ کسی جملے میں noun کے طور پر اگر phrase کو use ہو تو اس کو noun phrase کہتے ہیں تو noun کا کیا function ہوتا ہے جو کسی نام کے ساتھ چیز لگائی جائے یا کوئی نام کے طور پر جملے میں حصہ ہو words ان words کو noun کہتے ہیں it contains a noun and other associated words تو جو noun phrase ہوتی ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے ایک تو noun ہوتی ہے باقی اس کے associated words ہو سکتے ہیں usually determine and modify یعنی کہ ایک noun ہوتا ہے اور noun کو determine کرنے والے کچھ words ہوتے ہیں اور کچھ noun کو modify کرنے والے ہوتے ہیں which modify the noun noun کو modify کرتے ہیں a noun phrase consist of noun as a head word تو اس میں اس فریز میں جو noun ہوتا ہے وہ main word ہوتا ہے and other related words determiner and modify may count before or after the noun تو noun سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی ہو سکتے ہیں تو وہ جس طریقے سے noun کو determine کر رہے ہیں یا اس کے meaning کو modify کر رہے ہیں اگر meaning کو modify کر رہے ہیں تو ان کو modifier کہیں گے اور determine کر رہے ہیں تو اس کو determiner کہیں گے the entire phrase serves as a noun in a sentence تو phrase کا کام کیا ہوتا ہے sentence میں as a noun کام کرتی ہے تو noun phrase اس میں کیا کیا اسے ایک noun ایک modified یا پھر determiner اس کا حصہ ہو سکتے ہیں تو یہ phrase جو noun کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کی یہ structure ہوتا ہے example دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے noun phrase کے طور پر جو use کی تو اس کے کیسا structure تھا they hired a huge beautiful home تو یہ جو home ہے اس کو ہی بتا رہے ہیں یعنی کہ وہ beautiful بھی ہے اور بڑا بھی ہے she bought a decent black shirt تو جو shirt ہے وہ اسی کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ وہ black بھی ہے اور decent بھی ہے one of our close relatives never drinks coffee تو one of our close relatives تو یہ ہمارے پاس phrase ہے چونکہ noun کے طور پر استعمال ہوئی ہے تو اس کو noun phrase کہتے ہیں اور relatives اس میں noun ہے باقی close hour half one تو یہ ہمارے پاس مختلف words ہیں جو اس کو add up کر رہے ہیں a woman in the window shouted for help تو a woman in the window آہ تو اس کو a woman جو ہے وہ ہمارے پاس noun ہے in the window a یہ ہمارے پاس مختلف جو words ہیں وہ modifier اور determiner کے طور پر use ہو رہے ہیں shouted for help تو وہ مدد کے لئے چلائی مدد کے لئے پکارا تو یہ overall a woman in the window جو ہے ہمارے پاس as a noun استعمال کی جا رہی ہے a sentence can also consist more than one noun phrase تو noun phrase ایک سے زیادہ بھی ایک جملے میں ہو سکتی ہیں تو جو پہلے ہوگی اس کو noun phrase کہیں گے اور دوسرے والے جو noun phrase ہوگی اس کو object phrase یا object کے طور پر جو اسممال ہوتی ہے ہوگی دونوں noun phrase جو پہلے ہوگی دونوں phrase subject اور object اور object کے طور پر ایک جملے میں استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد ہماری آتی ہے جو phrase کی ٹائپ وہ ہے preposition phrase یعنی کہ preposition کا کیا function ہوتا ہے subject کو verb کو ملاتا ہے تو اس طریقے سے subject کو اگر ایک sentence کو دوسرے sentence کے ساتھ ملانے کے لئے اگر کوئی phrase کا استعمال کیا جائے اور وہ جونے کے لئے یا ایک link بنانے کے لئے استعمال کی جائے تو اس کو کیا کہیں گے prepositional phrase اس میں کیا ہے preposition lead کرتی ہے preposition کے اپنے معنی ہوتے ہیں preposition کو مزید modify words کر سکتے ہیں وہ noun بھی ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن function اس کا preposition ہوتا ہے تو یہاں پہ اس چیز کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ کو preposition کو understand کرنا چاہئیے اور preposition کا use کیسے ہوتا ہے preposition کا types کون کون سے ہوتی ہیں تو preposition کس لحاظ سے ایک جملے کی بناوٹ میں اپنی help کر رہا ہوتا ہے یا اپنا function کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ آپ کو سمجھا جائے گا تو یہاں پہ prepositional phrase بھی آپ کو easily understand کر پائیں گے اس کو read کرتے ہیں a phrase comprising a preposition and object of preposition یعنی کہ اس میں noun اور pronoun بھی ہو سکتا ہے preposition کے ساتھ تو اس ایسی جو phrase ہوگے اس کو کیا کہیں گے prepositional phrase it may also contain other modifier اس میں other modifier دی ہو سکتے ہیں مختلف ہمارے پاس ہے near a wall اب near جو ہے یہ main چیز ہے wall جو ہے ہے noun لیکن وہ جو preposition ہے اس کے meaning کو modify کرنے کے لیے add up کرنے کے لیے استعمال کیے جائے رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے near a wall on a table in the room under the tree at the door تو یہ سارے کے سارے as a preposition main چیز ہیں لیکن ساتھ میں جو ان کے noun استعمال کیا جا رہا ہے وہ ان کی preposition میں meaning میں اضافہ کر رہے ہیں clarity لے کے آ رہے ہیں prepositional phrase has a noun or pronoun which called the object or object of preposition تو اس میں noun بھی ہو سکتا ہے pronoun بھی ہو سکتا ہے preposition of phrase میں وہ اس کا object of a preposition کہلاتا ہے جو noun اور pronoun ہوتا ہے اب کچھ مثالیں ہمارے پاس the kids were laughing at the joker تو at the main joker ہمارے پاس اس کو add up کرنے کے لئے بچے تو ہنس رہے تھے لیکن وجہ کیا تھی joker پر ہنس رہے تھے he is sleeping on the carpet the teacher looked at the black board he drives the car in a high speed he always speaks in a loud voice تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس sentence کے ساتھ جو باقی phrase underlined ہے وہ as a proposition کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور ان میں جو noun استعمال کیے گئے ہیں وہ modifier کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lesson share کیجئے دوسروں کے ساتھ اور like کیجئے اور comments اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ ضرور کیجئے اور اگر authentic question ہوگا تو answer کیا جائے گا اگر آپ کا irrelevant اور آپ concept کی weakness پہ ہوگا تو وہ اتنی ویٹیج نہیں رکھے گا answer کے لئے رکھے گا لکھے گا رکھے گا